سلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ جنت میں دو عورتیں تھیں ایک کے سر پر پرندہ اپنے پروں سے ہوا کر رہا تھا جبکہ دوسری کے سر پر چونچ مار رہا تھا ایسی کیا وجہ ہوئی ایسا کیا گناہ ہوا اس عورت سے کہ وہ پرندہ اس کے سر پر چونچ مار رہا تھا اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور اگر یہ ویڈیو پر سند آئے تو اس کو لائک کر کے ہمارے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ کہا جاتا ہے کہ ایک شہر میں ایک زہیفہ رہتی تھی اس کا شہر موجود نہیں تھا پر اللہ تعالی نے اس کو ایک بیٹا عطا کیا تھا وہ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی تھی ایک بار جب وہ نوجوان بیٹا سخت بیمار ہو گیا یہ آزمائش خداوندی تھی اس نے اس کو صبر سے برداشت کیا لیکن جب بیماری ختم نہیں ہوئی تو اس پر اس کی والدہ نے یہ نظر مان لی اور دعا کی اللہ تعالی سے اللہ آپ میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دیں تو میں سات دن کے لیے اس دنیا سے کٹ کر ایک قبر نماغ گڑے میں تیری عبادت کروں گی چنانچہ اللہ تعالی نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی اور مریض کو شفا عطا فرما دی اپنے بیٹے کی شفا یابی سے وہ اتنا خوش ہوئی کہ وہ یہ بھول گئی کہ اس نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی کہ وہ سات دن کے لیے قبر نماغ گڑے میں اللہ کی عبادت کرے گی اور اس دنیا سے کوئی رابطہ نہیں رکھے گی اب وہ عورت اپنی نظر کو پورا نہیں کر سکی اس کے بعد اس عورت نے خواب دیکھا کہ ایک بزرگ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کی بندی تو اپنی نظر کو پورا کر تاکہ اللہ کی تم پر رحمت نازل ہو تم نے وعدہ کیا ہے زبان دی ہے اب تجھے وہی کرنا ہے جو تم نے بات کی اس کو یاد آ گیا کہ اس نے کچھ دن پہلے بیٹے کی صحت یابی کے لیے دعا کی تھی اور اب اس بات کو پورا کرنا ہے عورت اپنے لڑکے کے پاس گئی اس کو تمام واقعہ بیان کر دیا اور اسے کہا کہ قبرستان میں میرے لیے ایک قبر نماغ گڑا کھو دو اور مجھے اس میں دفن کر دو لڑکے نے اپنی والدہ کے حکم کی تعمیل کی اور اسے دفن کر دیا قبر میں آ کر اس عورت نے دعا کی اے میرے پاک پروردگار میں نے دعا کی تھی اور نظر مانی تھی اب میں نے اپنی وسط اور حیثیت کے مطابق اپنے وعدے کو پورا کر دیا ہے اب تو مجھے قبر کی آفتوں سے محفوظ رکھنا اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ اس کے سر کی جانب ایک روشندان ہے یعنی ایک کھڑکی بنی ہوئی ہے جب اس عورت نے اس روشندان میں سے جھانکا تو ایک باغ نظر آیا نہائیت خوبصورت باغ جس میں دو عورتیں موجود تھیں جنہوں نے اس عورت کو آواز دی بی بی ہمارے پاس آ جاؤ اللہ کی قدرت سے وہ روشندان وہ کھڑکی بڑی ہو گئی جس سے نکل کر وہ عورت حسین اور خوبصورت باغیچے میں ان دونوں عورتوں کے پاس جا پہنچی وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ باغ میں ایک پاکیزہ ہوز ہے جس پر وہ دونوں عورتیں بیٹھی ہیں اس عورت نے ان دونوں عورتوں کے پاس پہنچ کر سلام کیا لیکن ان میں سے کسی نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا اس عورت نے ان سے پوچھا تم تو ابھی بات چیت کر رہی تھی آخر میرے سلام کے جواب میں کیا مسئلہ درپیش آیا ہے اس کو ان دونوں عورتوں نے جواب دیا کہ سلام تو عطا تو بندگی ہے اور ہم اس سے روک دیے گئے ہیں اتنے میں یہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک کے سر پر ایک پرندہ اپنے پروں سے ہوا کر رہا ہے جبکہ دوسری عورت کے سر پر ایک پرندہ اپنی چونچ مار رہا ہے یہ دیکھ کر اس عورت نے پہلی عورت سے دریافت کیا کہ تمہاری اس فضیلت کا سبب کیا ہے اس نے جواب دیا میں دنیا میں اپنے شوہر کی فرما بردار بیوی تھی اور میرے دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا شوہر مجھ سے بہت خوش تھا بس اسی عطاعت اسی فرما برداری کے سلسلے میں اللہ تعالی نے مجھے اپنی اس نعمت سے نوازا ہے پھر اس نے دوسری عورت سے معلوم کیا کہ بی بی آخر تمہارے ساتھ کیا سبب ہوا کہ جو یہ پرندہ تم کو سر پر چونچ مار رہا ہے تو اس نے بتایا کہ میں تھی تو نیک بخت اللہ کی عبادت کرنے والی خوش اخلاق کبھی بھی میں نے برائی کی طرف موہ نہیں کیا مگر میری ایک خامی تھی کہ میں شوہر کی فرما بردار نہ تھی گستاخی کرتی تھی اس کا دل دخاتی تھی تو میرے دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا شوہر ناخوش تھا اس نے مجھے معاف نہیں کیا تھا لہٰذا میری نیک بختی کا صلح یہ ہوا اللہ تعالی نے مجھے جنت میں یہ باغ عطا فرمایا لیکن شوہر کی نافرمانی اور ناراضگی کے باعث میں اس عذاب میں مبدلا ہوئی کہ یہ پرندہ ہر روز میرے سر پر چونچ مارتا ہے اور مجھے یہ ستاتا ہے پھر وہ زہیفہ سے کہنے لگی تم یہاں آگئی ہو اللہ نے تمہیں یہاں بھیجا ہے اب میں تم سے ایک درخواست کرتی ہوں جب تم دنیا میں واپس جاؤ تو میرے شوہر سے میری سفارش کرنا ممکن ہے وہ مجھے معاف کر دے اور مجھ سے راضی ہو جائے یہ بات سن کر وہ عورت بہت دکھی ہوئی اس نے کہا سچ میں تمہاری حالت دیکھ کر میں چاہوں گی کہ تمہارے شوہر سے مل کر اس کو تمہارے بارے میں بتاؤں وہ تمہیں معاف کر دے گا تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا سات دن وہ عورتوں کے ساتھ رہی ہر روز یہی دیکھتی کہ ایک کے سر پر پرندہ ہوا کر رہا ہے اور دوسری کے سر پر چونچ مار رہا ہے اور وہ عذیت کا شکار ہے وہ بالکل چپ چاپ رہتی ہے سات دن گزر جانے پر ان دونوں عورتوں نے اس کو بتایا کہ دیکھو اب تم اپنی قبر میں چلی جاؤ کیونکہ سات دن پورے ہو چکے ہیں تمہارا لڑکا آیا ہوا ہے اس بات کو سن کر اس عورت نے اپنی قبر میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کا بیٹا قبر کو کھود رہا ہے وہ واپس قبر میں آ گئی بیٹے نے اپنی ماں کو قبر کھود کر باہر نکالا چہرے پر ایسی تازگی ایسی رونک کے سچ میں لگ رہا تھا کہ جنت کی سہر کر کے آئی ہے گھر لے کر پہنچا تو خبر مشہور ہو گئی کہ فلا عورت نے اپنے بیٹے کی بیماری پر ایک منت مانگی تھی اللہ سے دعا کی تھی جب وہ صحت یاب ہو گیا تو اس نے اس کو پورا کرنے کے لیے قبر میں اتر گئی اب وہ صحیح سلامت قبر سے نکل آئی ہے اس خبر کو سن کر لوگ اس کی ملاقات کے اشتیاق میں اس کے گھر آنے لگے کہ کون ہے وہ عورت ہم اس سے مل کر ضرور آئیں گے اب انہی لوگوں میں اس عورت کا شہر بھی تھا جس عورت نے اپنی سفارش کی درخواست کی تھی اس زہیفہ نے اس شخص سے اس کی بیوی کا تمام حال بیان کر دیا اور اسے سفارش کی کہ تم اپنی بیوی کو ماف کر دو وہ اپنی نیک بختی اور اچھی عادت اور اپنی عبادت کی وجہ سے جنت کے ایک باغ میں ہے اور بہت خوبصورت حسین پرندوں اور درختوں اور حسین پھلوں سے بھرا ہوا ہے جنت کی نہر کے پاس وہ بیٹھی ہوئی ہے لیکن وہ اداس ہے کیونکہ تم اس سے راضی نہیں ہو اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے سر پر ایک پرندہ آ کر چونچ مارتا ہے وہ بہت تکلیف میں ہے تم اپنی بیوی کو ماف کر دو اس سے راضی ہو جاؤ تاکہ اللہ اس کی یہ سزا بھی ختم کرتے شہر نے یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ مافی مانگتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے بھی اپنی بیوی کو ماف کر دیا اللہ نے اس کو جنت میں رکھا ہے اب جنت کے اور درجات بھی عطا فرمائے شہر کے جانے پر اس نیک عورت نے دعا کی کہ اے اللہ شہر تو راضی ہو گیا ہے اس کی بیوی سے اے اللہ اس پرندے کو حکم دے کہ اس پر سے چونچ مارنا بند کرتے بلکہ اس پر اپنے پروں سے ہوا کرے اللہ نے اس کی دعا کو سن لیا اور اس عورت سے راضی ہو گیا خواب میں اس نیک عورت کو وہی عورت نظر آئی جو بہت خوش تھی جو کہنے لگی بیوی تمہاری سفارش کی وجہ سے میرا شہر مجھ سے راضی ہو گیا ہے اس نے مجھے ماف کر دیا ہے تو اللہ نے مجھے عذاب سے نجات دے دی اللہ تعالیٰ تمہارے بھی سارے گناہوں کو ماف کر دے اور تمہیں اس سے بہتر جگہ عطا فرمائے آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ